بعد آگے آجے گی گاڑی آگے آگے گی ایک بندہ لگائے گا چینگ تو وہ لگائے گا پی سائپ بی سائپ جائے گی آگے آگے ہینڈل لگ جائے گا سویٹو میٹر لگے گا آگے سیڈ لگ جائے گی ان سے ہے مٹسائکل کی فریم بن رہے ہیں اور یہ یہاں پہ ان کا پریس کی اوپر پریس کیا جا رہا ہے بیکٹری میں شور کافی زیادہ ہے یہ سائٹس کور وغیرہ ہیں اور یہ سامنے ان کی پینٹ شاپ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کافی بڑا پلانٹ ہے یہ سائٹ کور ہے جو کہ پینٹ ہوں گے آئی تینک اور یہ ان کی فریم بوڈیز ہیں جو کہ پینٹ ہوں گی اور وہاں سامنے سے پینٹ شاپ میں سے فیول ٹینک جو ان سے ہیں وہ پینٹ ہو کر نکل رہے ہیں فریم بوڈیز یہ بھی جو ان سے یہ وہ پینٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ یہ فیول ٹینک پہ جونس ہے اس کے گرافکس یہاں پہ اپلائی کیا جا رہے ہیں یہاں سے اسمبلی لائن ہے جو کہ موڈ سائیکل اس کے پر تیار ہوتا ہے میرے خیال سے پانچ سو میٹر کی اسمبلی لائن ہوگی اور سامنے پروڈکشن میں مال جونس ہے پہ سامنے کھڑا ہوئے تیار میرا نام دیوان محمد علی ہے میں ادھر پانٹ ایکشن کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ساری آفٹر سیل جتنا ہمارا پنجاب میں آفٹر سیل کو بھی ساروہ ہینڈل کر رہا ہوں گا سامنے پر فریم کے بعد ہم موتر سے فریم بنا کے فریم آجے گا یہاں پہ اس کے بعد یہ سوئنگ آرم بنے گا سوئنگ آرم بنے گا سوئنگ آرم بنے گا تو ادھر لے آتے ہیں فرسٹ آئے گا فریم اوپر آئے گا اس کے ساتھ یہ انجن بنے گا انجن آرم بنے گا سوئنگ جانے گا سوئنگ لگے سوئنگ آرم اور ساتھ فریم لگا کہ سٹرپ بھی سٹرپ آگے کھڑے دونوں طرف لینے پہ کھڑے ہیں لڑکے وہ ہم آپ کو بتا دائتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارا فریم آجے گا اوپر اس کے ساتھ سوئنگ آرم لگے گا یہ تیار ہوا تورہ ریل ویلس لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آگے فرن فوق باندہ ہے اس سیشن پر جسے شاک بہتماعی کا سینی سریپ اور فینڈر بھی ہے وہ غبت کے تو ادھر آجاے گا آگے لگائے گا انجن لگائے گا ایک سونگ آرم لگائے گا مندہ آگے فرن فوق لگائے گا اس کے بعد آگے آجا گاڑی آگے آئے گی ایک بندہ لگائے گا چین کور لگائے گا پیش سیپ پیش سر اپ جائے گا آگے اب ہی ہینڈل لگ جائے گا سویٹو میٹر لگے گا آگے سیٹ لگے گا چین کور لگے گا چین کور لگے گا اب یہ سب سمبلی ہو رہی ہے یہاں پہ آگے چین کور فیول ڈینگ سیٹ اور فرینڈ فوق اس کا وہ لاکے ہوجنگ لگے گی اور میں سیٹ لگے گی کمپلیڈ موڈ سیکل ہو کے وہ سٹیپ با سٹیپ آگے جاتی جائے گی اس طرح یہ ہمارا پراسیز یہ موڈ سیکل کا پورا ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے سب سمبلی کو سٹیشن سارے نیچے ہیں یہ سب سمبلی ہمارا سٹیشن ہے یہ اپر کور ہیڈ لائٹ اور مینکر یہ سارے تیار ہو رہے ہیں آگے ہمارا یہ فرینڈ فوق لگے گا اس کے بعد ادھر آجیں یہ ہماری سٹیزنگ سیمپ ہے اور یہ شاک ہیں یہ گلاسی ہیں یہ مارا بانجے گا فرینڈ فوق بانجے گا جن کے ساتھ شاک بگرہ کون سیٹ بگرہ ساتھ کو لگا ہوتا ہے اس کے بعد آگے آجیں سپیر پارڈ کی پروڈکشن کر رہے ہیں جو کہ نیو ایشے کے مرسیکل میں پود ہی اپنی لگ رہی ہے اس میں مارا فیول ٹینگ سائٹ کا فیول ٹینگ لگ رہا ہے ہمارا فریم اپنا لگ رہا ہے اور ہمارے یہ جتنی پارٹ تھا نا جو فریم کا اور یہ ہمارا سنگی بگرہ ہے یہ ماری اپنی لگ رہی ہے باقی جو وینڈر ہیں ہمارے وہ سپلائی دے دیتے ہیں وہ ہم ادھر پراسس سب سمبلی میں آتے ہیں تو ہم آکے ادھر اسمبل کر لیتے ہیں یہ مارا میکنٹ گورڈ کا سیشن ہے وہ ہمارا ہینڈل سمبلی کا سیشن ہے یہ آگے جب بائک تیار ہوگی ہے یہ ہی کس طرح ہے یہ ہماری اس کے اوپر یونٹ لگ جاتے ہیں یونٹ لگنے کے بعد جب نیچے آتے ہیں اس کے بعد ہم آگے آجاتے ہیں اپنے ٹیسٹ بنچ پہ ٹیسٹ بنچ پہ مورٹ سیکل چیک کر کے اس میں آجاتی ہے ویل بیلسنگ آجاتی ہے اس کے فریم کی لینڈمنٹ آجاتی ہے اور اس میں ہماری ہیڈ لائٹ کی جو تھرو ہوتی ہے وہ آجاتی ہے یہاں پہ مورٹ سیکل پیڈے ہونے کے لئے یہ لینڈ سے اتر دیا ہے یہ پیڈے سیشن پہ آجاتی ہے ادھر آگے آل ڈو آل جو بھی جنرل چیک ہے اس کو ہم نے کرنا ہے یہ سب سے بیلے ادھر آئیں ہوں ادھر آئیں ہوں بچے اکمین یہاں سے گاڑی اتر نہیں ہے اتر کے بعد ہم نے پراسی چیک کرنا ہوتا ہے اب یہ جرسی گاڑیوں اتریں گے نا ہمارا ٹیسٹ بنچ آئی ہے یہ مورٹ سیکل نیچے ہی ہماری یہ آگے آگے ٹیسٹ بنچ پہ یہ ہمارا ٹیسٹ بنچ کا نا جو پراسیز ہے یہ اوپر لڑا لکھا ہوا ہے یہ ہمارا سوٹو میٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنے بیگ لائٹ بیگ مینٹ تھارے سائٹنگ کرنی ہوتی ہے صاحب سے بہلے یہ ہمارے پوچھ کریں گے اس کو یہ آگے آگے ہماری ہماری یہ ہمارے ہمارے ہوں اس میں ہماری گاڑی کا یہ سارا سپیٹو میٹر کا بتایا گا وہ جیسے سپیٹ میں جا وہ آگے میٹر پہ بتا رہا ہوں ہاں جی ویل چال رہے ہیں نا تو ویل سے یہ بتائے گا کہ یہ ہمارے ہے یہ یہ سلو پہ کتنی پھوڑی تک جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے ہمارے یہ ادھر جو پراسشت میں ہے اس میں بھی یہ پاس کے ریفن میں آتا ہے کہ یہ پاس ہے ادھر یہ ہم بتائیں گے ہم نے گیر کا ریشو چیک کرنے ہوتا ہے گیر کی سپیڈ چیک کرنی ہوتی ہے فرسٹ گیر سیکنڈ تھرڈ فور اس میں ہم نے گیر پہ ہر گیر پہ چیکنگ کرنی ہوتی ہے ایک جس طرح گیر اس کے چیکنگ ہوتے ہیں وہ یہ ہم نے چیک کر لیا ہے اس پہ ہماری سپیڈ کے یہ اوپر ریڈن بھی آ رہی ہے سیمٹی ایٹ ایٹی تک جا رہی ہے یہ اب سیکنڈ تھرڈ لیا گئی ہے یہ ہم فرینڈ بریک اس کی چیک کر رہے ہیں ہاں جی کی چیکنی ہے تو بریک سلپ تو نہیں ہو رہی ہے اس میں جائے بلکل ویڈ سپیڈ سے گھوم رہا تو وہ بنا پھر بریک میں پرابلم آ جاتی ہے آگے لے کرو بریک لگا پھر یہ ہمارے ریل بریک کی ہے ریل بریک پہ بتا چلتا ہے کہ یہ بریک جہاں ہم ہو رہی ہے بلکل سکاپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ریل بریک کی رہے جو بھی آگئی ہے اب یہ آگے آگئی ہماری ویل کے آلینڈمنٹ آجے گی اس پر ہے اس کے فریم کی آجے گی یہ فریم کی ہماری لینڈمنٹ آگئی ہے اب وہ اوپر شو کر رہا رہا ہے کہ برو زیرو زیرا ہے اس کے ہماری فریم کی لینڈمنٹ بلکل ٹھیک ہے سٹیٹ سیدھا ہے فریم ہمارا ٹھیک ہے اب ادھر آجائیں اب ہاں نہیں جو پی ڈی پی ہو کے ہماری یہ آتی ہے گاڑی آگے یہ کلیر ہو کے ہماری اس ٹیشن پر آجے گی یہ لڑکے ساری چیکنگ آ رہے ہیں اب جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا وہ ہم کارڈ کے اوپر مینشن کر دیتے ہیں یہ گاڑی میں یہ جے پرابلم ہے جیسے اس کا لکھا ہوا ہے یہ گاڑی گاڑی نیچے اس کا لیکٹیشن اور سیڈ لگائیں سیڈ نہیں لگی اب جو آگے دیور کے لیے لڑکے آئیں گے وہ دیکھیں گے اس میں کیا کیا پڑھوں کارڈ سے پڑے گا جو پرابلم ہوگی اس کی پرابلم حل کرے گا اور لیکٹیشن کی پرابلم ہو اس کے شارے دیکھے گا ہیڈ لائٹ دیکھے گا میٹر کی لائٹ دیکھے گا جتنے لیکٹک پارٹس ہیں وہ سارے اس کے چیکنگ کرے گا اس کو سارے اے سے زیڈ تک لیکٹک پارٹس کرے گا اس کے بار سیڈ لگا کے گاڑی ایک مرتبہ جو اس پہ پیڑی پہ جو ایکسپیکٹر ہے پیڑے گا وہ اس کو اوکے کر کے پاس کرے گا پھر ہماری گاڑی ادھر آجے گی اوکی اوکے اس ٹیشن پہ آجے گی کہ ہماری گاڑی یہ ڈسپیچ کے لیے تیار ہے آگے ہماری یہ جو اتنی بھی سیڈیں لگنی والی ہیں ہم نے ساری گاڑی پیچھے گاڑ دی ہی ہیں جیسے جیسے وہ سیڈ لگ کے ان میں پرابلم حال ہو گئی ہماری طرف سے کلیر ہے سیڈیں لگے گاڑی ہماری لگا رہا ہے وہ لڑکا سیڈیں لگا رہا ہے جیسے جیسے گاڑی کلیر ہوگے وہ گاڑی کلیر ہوگے سب پاس ہوگے گاڑ میرا نام دیوان محمد علی ہے میں ادھر پنڈیکشن کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ساری آفٹر سیل جتنا ہمارا پنجاب میں آفٹر سیل کو بھی ساروہ ہنڈل کر رہا ہوں یہ نیو ایشیا کا اپکمنگ موڈل ہے جو کہ فولی سٹیل باڈی ہے اور سکوٹی سکوٹر اس کو کہہ سکتے ہیں ہم جو کہ پیاغو کمپنی اٹلی کا امپورٹ ہے ان کی مکمل مشینری کو نیو ایشیا کمپنی نے پاکستان میں امپورٹ کیا اور سٹیل باڈی میں پاکستان کے پہلے منفیکچرر بننے جا رہے ہیں جو کہ سکوٹی بنانے لگے ہیں پاکستان کے اندر اس کی میں ٹیسٹ رائیڈ لے رہا ہوں سکوٹی بنانے لگے